تحریک انصاف میں عہدوں کی جنگ تیز ہوتی دکھائی دیتی ہے قومی اسمبلی کی پبلک ایک آنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی جانب سے شیر افضل مروت کی جگہ شیخ وخاص اکرم کو کمیٹی کا چیئرمین بنانے کے لیے ووٹ دینے پر جماعت کے عالی عہدداران کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں پارٹی کے ایک اندرونی ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے اسلام آباد میں اپنے چیئرمین کی سرباہی میں ملاقات کی جس میں شیر افضل مروت کی جگہ جھنگ سے قومی اسمبلی کے رکن کی نامزدگی پر تباہت لا خیال کیا گیا پارٹی کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ عمر ایوک کی سرباہی میں انیس رکنی کمیٹی میں سے ان نو ارکان نے شیخ وخاص کو جبکہ صرف ساتھ ممران نے شیر افضل مروت کو ووٹ دیا اس اجلاس میں سابق سپیکر اسد قیسر اور شیر افضل مروت موجود نہیں تھے شیر افضل مروت سے جب اس معاملے پر تفسرہ کرنے کے لیے فون پر رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تلخی سے جواب دیا کہ یہ میرے خلاف پی ٹی آئی اس نیبلشمنٹ کی سازش ہے انہوں نے خاص طور پر عمر ایوب اور شبلی فراز پر الزام لگایا کہ وہ ان کے خلاف کبھی نہ ختم ہونے والی سازشوں میں مصروف ہیں کیونکہ وہ مقبول ہیں تاہم پارٹی کے پرنسپل ترجمان رعوف حسن نے اس موضوع پر کوئی تفسرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بانی شیئرمین معامل کے مطابق معاملات کو باتچیت اور مشاورت کے لیے کمیٹری کو بھیجتے ہیں اور جو بھی سفارشات سامنے آئیں وہ جیل میں قید رہنما کو واپس بھیج دی گئی ہیں جو اس معاملے پر فیصلہ کریں گے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات نے فون پر کہا کہ ہم پر فرض ہے کہ اس وقت معاملات پر بات نہ کریں جب تک خان صاحب اس معاملے پر ہاں یا نامیں فیصلہ نہ کر لیں شیئر افضل مروت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی کمیٹری کو جیل میں قید پارٹی رہنما کے فیصلے کو تبدیل کرنے پر کس چیز نے اکسایا یہ پچاس ملین ڈالر کا سوال ہے کون خان صاحب سے ہدایت لے کر آیا اور سیاسی کمیٹری کو میرے نام کی جگہ شیخ وقاس کا نام دینے پر آمادہ کیا انہوں نے کہا کہ میں سیاسی کمیٹری کا رکن ہوں لیکن مجھے اطلاع نہیں دی گئی اور اصد قیسر کے ساتھ بھی یہی کیا گیا انہوں نے کہا کہ پہلے ان کے بھائی کو خود مستعفی ہونے کا باعزت آپشن دیے بغیر غیر رسمی طور پر خیبر پختونخواہ کابینہ سے ہٹایا گیا اور اب انہیں بھی ایک سازش کے ذریعے ہٹایا جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا